نہ تو کوئی اس کا پورٹل ہے، نہ کوئی ویب سائٹ ہے، نہ کوئی آفیشل وہاں پہ ہے، کسی کو پتا ہی نہیں ہے ناظرین اسلام علیکم آداب انکشاف کے تازہ شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر راجہ مزافر بات بہت سارے لوگ ہم ویسے ایسے ہیں جن کو زندگی میں بہت ہی برا تجربہ ہوتا ہے جب وہ کوئی پروپٹی خریدتے ہیں جب وہ کبھی زبین خریدتے ہیں یا کبھی انہوں نے کہیں پہ فلیٹ خریدہ ہو یا کسی کالنی میں انہوں نے گھر خریدہ ہو اس میں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جو ریل ایسٹیٹ ڈیلرز ہیں وہ اپنے وعدے سے مکر جاتے ہیں یا جو بیئر ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ بھی مکر جاتے ہیں اور ریل ایسٹیٹ کی جو بزنس میں جو لوگ انوالو ہیں ان کو وقت پہ پیسہ پرہم بھی کرتے ہیں یا ریل ایسٹیٹ والے پہ دوخہ دیتے ہیں کسٹومرز کو کہیں پہ فلیٹ بنانا ہوتا ہے فلیٹ بنانے کے لئے ایڈوانس میں پیمنٹ لی جاتی ہے آج کل فلیٹ کا چلن جمع کشمیر میں بھی بہت زیادہ ہے اس میں ایڈوانس پیمنٹ لی جاتی ہے تین سال کا ٹائم دیا جاتا ہے دو سال کا ٹائم دیا جاتا ہے بہت ٹائم پہ پوزیشن نہیں ملتا ہے کہیں پہ زمین خریدی جاتی ہے زمین کسی اور کے نام ہوتی ہے بعدیں پتا چلتا ہے کہ اس میں بڑا ڈسپیوٹ ہے کہیں پہ ریونی ڈپارٹمنٹ کے آفشل اس میں انوال ہوتے ہیں کہیں پہ لینڈ بروکرز انوال ہوتے ہیں کہیں پہ کوئی اور ہوتا ہے اور اس میں پوری طرح سے کوئی میکنیزم نہیں ہے جب بھی کبھی ایسا کوئی واقع پیش آتا تھا لوگ پولیس کے پاس جاتے تھے پہلے تو ایف آئر بھی نہیں ہوتا تھا اگر ایف آئر ہوتا بھی تھا پھر کوٹ میں کیس چلتا تھا اور اس میں سالوں سال لگتے تھے اسی چیز کو ایڈرس کرنے کے لیے گورمنٹ آف انڈیا نے ایک قانون بنایا ریل ایسٹیٹ ریگولیشن اینڈ ڈیولپمنٹ ہے یہ دوہزار سولہ میں یہ قانون پاس ہوا اس کی روح سے ایک ریل ایسٹیٹ ریگولیٹری ایتھارٹی بنائی جائے گی ہر کسی ریاست میں اور یہ جو ریل ایسٹیٹ ریگولیٹری ایتھارٹی ہے جس سے ریرا بھی کہا جاتا ہے یہ ایک کام کرے گا ایک اوٹ کا کام کرے گا ایک ٹرائبنل کا کام کرے گا جہاں پہ جتنے بھی لوگ چاہے ریل ایسٹیٹ ڈیلرز ہو چاہے کسٹومرز ہو جو پروپٹی خریدتے ہیں فلیٹ خریدتے ہیں لینڈ خریدتے ہیں زمینے خریدتے ہیں مکان خریدتے ہیں اگر ان کو لگے گا کہ ان کے ساتھ دوخہ دری ہوئی ہے وہ اس ٹرائبنل کے پاس وہ اس ایتھارٹی کے پاس جائیں گے کیونکہ یہ ایک کاؤسی جوڈیشن آتھارٹی ٹائپ کی ایک کائک انسٹوشن ہے جہاں تک جمع کشمیر کی بات ہے یہ قانون جمع کشمیر میں دوہزار اٹھرہ میں جب یہاں پہ ستیپال ملک گورنر ہوا کرتے تھے اس ٹائم یہ قانون بنایا گیا مگر آٹیکل 370 کے ابروگیشن کے بعد جو سینٹرل گورنمنٹ نے ریل ایسٹیٹ ریگولیشن اینڈ ڈیلوپمنٹ ایکٹ بنایا تھا وہ یہاں پہ لاغو کیا گیا 31 اکتوبر 2019 جمع کشمیر میں دوہزار بیس کے اندر رولز بنائے گئے اس کے بعد جو ہے اس کے حوالے سے پریمل رائے جو فارمر چیف سیکریٹری گوہ کے ہیں ان کو جمع کشمیر کا چیئر پرسن بنایا گیا جی ایڈ کے ریل ایسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی ان کی اپوائٹمنٹ پانچ اگست دوہزار بائیس کو ہوئی اور ایک مہنے کے اندر اندر ہی انہوں نے استفادے دیا اور تب سے لے کے آج تک جمع کشمیر میں ریل ایسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی قائم نہیں کی گئی ہے نہ تو کوئی اس کا پورٹل ہے نہ کوئی ویب سائٹ ہے نہ کوئی آفیشل وہاں پہ ہے کسی کو پتا ہی نہیں ہے اور ابھی بھی اگر ہم کو ریل ایسٹیٹ کے حوالے سے کوئی پرابلیم ہو کوئی شکایت ہو لوگ کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں پولیس کے پاس جاتے ہیں اور عوام کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے آرٹیکل 370 کی ابرگیشن کے بعد بہت سارے سینٹرل لاؤز یہاں پہ لاغو کیے گئے جس میں بہت سارے پروگریسیو لاؤز ہیں اور پہلے بھی ہم نے اس حوالے سے بہت سارے انکشافات کیے ہیں رائٹ تو ایڈکیشن ایکٹ یہاں پہ آگیا رائٹ تو انفارمیشن ایکٹ آگیا فورس رائٹس ایکٹ آگیا فیئر کمپنسیشن ایکٹ آگیا زمینی سطح پہ اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے جس طریقے سے ہونی چاہیے ہم چاہیں گے کہ اگر جمع کشمیر میں ریل ایسٹیٹ ریگلیٹری ایکٹ یہاں پہ لاغو کیا گیا ہے اس حوالے سے پھر جو جمع کشمیر میں ایک ایتھارٹی بننی تھی جمع کشمیر ریل ایسٹیٹ ریگلیٹری ایتھارٹی وہ قائم کیوں نہیں کی جا رہی ہے ہم چاہیں گے کہ حکومت کو اس کا سنجیدہ نوٹس لینا چاہیے آگلین کشاف تک دیکھتے رہیے کشمیر ابزرور خدا حافظ